نحمدہو ونسلیم ونسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زہزہ عن النار و ادخل الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نور اللہ شکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت آج ایک اہم گفتگو کو سمات کرنے کے لیے دینے کی سعادت آپ نے حاصل کی دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں چاہے وہ بچے کی شکل میں ہو چاہے مرد کی شکل میں ہو چاہے جوان کی شکل میں ہو چاہے بڑھے کی شکل میں ہو چاہے عورت کی شکل میں ہو اللہ نے اس کی فطرت کے اندر ایک چیز رکھی ہے اور وہ ہے کامیابی دنیا کا کوئی بھی بچہ ہو یا مرد ہو کوئی بھی ہو ناکامی یا فیلئر ہونا وہ پسند نہیں کرتا میں اس کو سٹارٹنگ سے تھوڑا سا ایک سمجھانے کی غرض سے ارز کروں جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی کامیابی کا تصور بھی بدلتا چلا جاتا ہے ایک دو سال کے بچے سے آپ پوچھئے کہ تمہارے نزدیک کامیابی کیا ہے تو وہ ننہ سا بچہ کہے گا اببہ مجھے ٹائی دلا دیں گیجٹ دلا دیں اور اس کے ہاتھ میں گیجٹ جیسے ہی پہنچ جاتا ہے یا اسے کھلو نہ مل جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا اب یہی دو سال کا بچہ جب بارہ سال کا ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھو کہ بیٹے تمہارے نزدیک کامیابی کیا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے وہ کہتا ہے اگزام میں میرے پرسنٹیج اچھے آئیں تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا دو سال کی سوچ چینج ہو گئی بارہ سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد کامیابی کا تصور چینج ہو گیا اب یہی بچہ جو دو سال سے بارہ سال کو پہنچا اور بارہ سال کی عمر سے گزر کر پچیس سال کی عمر میں قدم رکھا اب اس سے پوچھے کہ بیٹے تمہارے نزدیک کامیابی کیا ہے تو کہے گا میری ارننگ اچھی ہو جوب اچھی ہو بجنے سچا ہو اگر یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں لیوش لائف مجھے مل جائے تمہیں کامیاب اب یہی پھر پچیس سال کی عمر سے کروس کرنے کے بعد ہماری عمر پر پہنچا سکسٹی کروس کر چکا سکسٹی فائف کر چکا سیونٹی پلس ہو چکا اس سے پوچھے کہ تمہارے نزدیک کامیابی کیا ہے تو سوچ بدل گئی اب وہ کہے گا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے تو جیسے جیسے ایج بدلتی جاتی ہے سوچ بدلتی جاتی ہے اور آخر عمر کے اندر سوچ اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے یہ دنیا جس کے اندر ہم نے بہت کچھ جمع کیا وہ کچھ بھی نہیں اصل کامیابی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں جینے کے لیے دنیا میں کاروبار کرنا بہت زیادہ پیسہ کمانا بہت زیادہ اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا کیا یہ کامیابی نہیں تو اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں چونکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوچ کا کریکشن ہو اس وقت جنرلی پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی سوچ اگر دیکھی جائے تو کامیابی کا ایک ہی تصور رہ گیا ہے اور انسان اسی کو کامیاب تصور کرتا ہے جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں یہ ایک اعتبار سے کامیابی تو مانا جا سکتا ہے کہ چلو وہ انسان کامیاب ہے لیکن کامیابی کی کئی صورتیں ہیں ایک انسان سے سب محبت کرتے ہیں وہ کامیاب ہے وہ ناکام نہیں ہے ایک انسان سے اس کے ماباب خوش ہیں وہ کامیاب ہے بالکل ناکام نہیں ہے اسی طریقے سے ایک انسان کی سب ریسپیکٹ کرتے ہیں جہاں بھی وہ گیا ہے اس کی ریسپیکٹ ہو رہی ہے وہ بھی کامیاب ہے تو کامیابی کا ایک دائرہ نہیں ہے کامیابی کئی انگل سے ہے اور ہمیں اس کمپلیٹ انگل کو سمجھنا ہے قرآن حدیث اور اقوالِ علماء اور صوفیاء کی روشنی میں تاکہ ہم اس اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کر سکیں جس کے بنیاد پر ہم رات کو جب بستر پر سوئیں تو ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم سے زیادہ کامیاب کوئی دوسرا نہیں ہے میں نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹل دیا تھا کہ فائیو سیکریٹس آف سکسیس کامیابی کے پانچ راز اس کی طرف آنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے میں بتا دوں شاعر کے زندگی میں پہلی بار آپ سن رہے ہیں بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں دنیا 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 لیکن کسی نے آج تک یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ دنیا کا میننگ کیا ہوتا ہے اس عالم کو دنیا کیوں کہتے ہیں تو دنیا کے معنی ہوتا ہے زیادہ قریب ہونے والی چیز چونکہ یہ دنیا ہم سے بہت زیادہ قریب ہے ہر چیز ہم سے قریب ہے آخرت ہم سے بہت دور ہے تو جو چیز قریب ہونے والی ہے یا قریب ہے ہم سے ہم اس کو دنیا کہتے ہیں اہل اللغت نے اس کا ٹرانسلیشن ڈشنیری کے اندر یہی کیا قریب ہونے والی چیز کو دنیا کہتے ہیں کیونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں بہت قریب ہے اس لیے اسے دنیا کہتے ہیں اور آخرت بہت بعد کی چیز ہے اس کے لیے ہم اس کو آخرت کہتے ہیں تو دنیا قریب ہونے اور آدمی کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ جلدی چاہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا قرآن نے کہا کہ اللہ عز و جللہ نے انسان کو جلد باس پیدا کیا وہ چاہتا ہے جلدی چاہتا ہے ہر چیز کے اندر اس کی فطرت میں وہ چاہتا ہے ساری چیزیں ابھی مل جائیں اور اس وقت پوری دنیا کے اندر اور اسپیشلی مسلم ورڈ کے اندر اور مسلم لوکیلیٹی کے اندر ایزی منی کا جو شوق چل پڑا ہے جس کی وجہ سے غلط راستے کی طرف بہت سارے مسلم پاپولیشن والے علاقے میں نوجوان ڈرگز اور غلط کاموں میں چلے گئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے ایزی منی جلدی سے سب کچھ پانا ہے اس لیے کہ یہ دنیا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جلدی قریب ہونے والی چیز کو جبکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب جو چیز بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھئے گا وہ یہ ہے جو چیز جلدی ہے یعنی دنیا یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے یہ پرمننٹ رہنے والی چیز نہیں اور یہاں کی ساری چیزیں بھی ٹیمپری ہیں ختم ہونے والی ہیں لیکن آخرت ایسی جگہ ہے جو پرمننٹ ہے یعنی وہاں اگر اللہ نے کسی کو جنت میں داخل کر دیا تو وہاں وہ پرمننٹ رہے گا وہاں کی خوشی بھی پرمننٹ وہاں کی نعمتیں بھی پرمننٹ وہاں کی ساری چیزیں بھی پرمننٹ ہیں اب آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں کامیابی کے پانچ راز اس کو سمجھ دیں بخاری شریف کی پہلی حدیث آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے چاہے آپ بجنس کر رہے ہوں چاہے آپ عبادت کر رہے ہوں چاہے آپ جوب کر رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں آپ کا انٹینشن کیا ہے اسی پر کامیابی کا پورا دار و مدار ہے اسی لئے عمومی طور پر یہ جملہ آپ سنتے ہوں گے جیسی نیت ویسی برکت اور یہ بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر نیت درست ہے تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورتکم بل ينظر الى قلوبکم اللہ عز و جل تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا وہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے اگر تمہاری نیت درست ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ تمہارے صحیح انٹینشن کی وجہ سے تمہیں کامیابی عطا فرماتا ہے یہ کامیابی کا سب سے پہلا اگر میں کہوں کہ راز ہے تو غلط نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں آپ لے لیجئے ہر عبادتوں کے اندر اللہ عز و جل نے اسی کو درست کرنے کا حکم دیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف حج و عمرہ کے لیے قرآن نے کہا وَأَتِمُ الْحَجَّ بَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے اب اگر انٹینشن یہ آجاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ آپ کا انٹینشن چینج ہو گیا آپ مالدار بننے کے لیے حج کر رہے ہیں تو لائف چینج نہیں ہوگی مال تو ملے گا کیونکہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لائف چینج نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ کا انٹینشن چینج ہو گیا تو نیت کو درست کرنا یہ قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں یہ بہت ضرور ہے اب آپ دیکھیں جو کاروبار کرتے ہیں جو جوب کرتے ہیں ان کی نیتیں اگر درست ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنی طرف کی عطا کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کی نیت ہے کہ مجھے حلال ہی کرنا ہے مجھے جھوٹ بول کر کے نہیں رہنا لینا مجھے دھوکے بازی نہیں کرنا مجھے کسی سے دغا بازی نہیں کرنا اور صحیح طریقے سے مجھے کام کرنا ہے تو جب اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو میرا رف فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَا دِيَنَّهُمْ صُبُ لَنَا اگر کوئی میری راہ میں کوشش کرے تو میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں اسی کو میں دوسرے انگل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں ایک شخص قرض کے بوجھ کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس پر قرض ہے لیکن وہ رات و دن ٹینشن میں رہتا ہے میں کیسے چکا ہوں بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے محنت بھی کر رہا ہے سب طرف کوششیں کر رہا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے قرض سے باہر آ جاؤں اپنی ساری لائف کو انجوئی کرنے کی بجائے جہاں کچھ آیا پہلے قرض جہاں کچھ آیا پہلے قرض وہ چکانے کی کوشش کرتا ہے تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو کچھ چھوڑوں یہ میری امت کے لیے ہے اور اگر میری امت قرض چھوڑ کر کے مرے تو اس کے لیے میں بیٹھا ہوں یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو قرض کو ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اب تم فکر نہ کرو تم سے جتنا ہو سکے تم کوشش کرو ورنہ قیامت میں جس کا قرض نکلتا ہے اس کو میں راضی کرتا یہ نیت کی وجہ سے انٹینشن کی وجہ سے انٹینشن کی وجہ سے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان اس لیے نیت کو درست کرنا اور نیت کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کہ ہماری نیت کیا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر صحابی کا اہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا اور میرے صحابی کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا یہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے دونوں ایکول نہیں ہو سکتے ریزن کیا کہ کوئی بھی صحابی نام کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کہنا ان کا انٹینشن اچھا تھا ان کا انٹینشن اچھا تھا تو نیت کا درست کرنا یہ کامیابی کا پہلا راز ہے اور کامیابی کے سلسلے میں پہلا اسٹیپ ہے زندگی میں وہی بندے کامیاب ہوتے ہیں جن کی نیتیں درست ہوتی ہیں اب آئیے ہم دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں کامیاب اگر زندگی میں ہونا ہے تو اس کے لیے دوسری چیزیں محنت بغیر محنت کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جتنی کہ اس نے کوشش کی اب کوشش کتنی کرنی ہے کس حد تک کرنی ہے تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوشش کے سلے کے حوالے سے اور جب میں اس ریزلٹ کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی محنت کرنے والے کے عجر کو اللہ زائے نہیں فرماتا ہمارے ہاں سیچویشن یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر آپ میں سے تقریباً حضرات صبح بستر چھوڑ کر کے آفیس چلے جاتے ہوں گے کاروبار کے لیے کوئی فیکٹری میں کوئی کہاں سب اپنے اپنے کام پر لگ جاتے ہوں گے لیکن بہت سارے ہمارے نوجوان اور ہماری قوم کے لوگ ان کی صبح ہوتی نہیں بارہ بجے ایک بجے سے پہلے اور محنت تو بالکل نہیں ہو پاتی ہے تو اگر کامیابی چاہیے تو محنت اور محنت بھی ایسی کہ بالکل کنٹینیوز محنت ہونی چاہیے اب آئیے اس کو میں سمجھاؤں بہت سارے لوگ محنت کرتے کرتے کبھی کبھی اپ ان ڈاؤن کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا رب کیا کرنا تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ماشاءاللہ ہمارے دو ڈاکٹر صاحب بھی میری نظر کے سامنے اور بھی ڈاکٹر صاحب ہوں گے شاید ایسی جی کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسی جی میں اگر سیدھی لائن آ جائے نا تو فنش آدمی مر گیا اسی جی میں اپ ان ڈاؤن ہوتا ہے مطلب کہ زندگی موجود ہے تو اسی طریقے سے اگر لائف میں آپ کے اپ ان ڈاؤن ہے تو ابھی آپ زندہ ہیں جس دن یہ اپ ان ڈاؤن فنش ہو جائیں تو ہم مردہ کرا دیے جائیں گے تو لائف میں اپ ان ڈاؤن تو آنے ہی ہیں ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی اور اپنی محنت کو مکمل طور پر جاری رکھنا ہے اور یہ بات یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی کام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرو پورا فوکس اس پر کرو اور یہ نہیں کہ دو مہنے یہ کام کیا دو مہنے یہ کام کیا چار مہنے یہ کام کیا نہیں تم محنت اسی کام میں کرتے رہو ایک دن تم اس کے اندر ماہر ہو جاؤ گے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر ہزار ہم محنتوں کے باوجود تمہیں اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر تم اپنے طریقے کو چینج کر سکتے ہو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے دنوں میں ہم لائن چینج کر دیتے ہیں اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ دے دیتے ہیں تو میرے پیارے آقا صفاللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں محنت یہ بے پناہ ضروری ہے اور جو بھی محنت کرے گا یہاں پر یہ بات خاص طور پر سمجھنے کی غریب کا بچہ بھی محنت کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا امیر کا بچہ بھی محنت کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا بادشاہ کا بچہ بھی محنت کرے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا محنت شرط ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو محنت کی طرف قبارہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دینے والا اپنی امتیوں کو دینے والا بنانے کیلئے فرمایا خیر الید ید العلیہ بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہو ابھی میری کچھ ذمہ داروں کے ساتھ میٹنگ تھی مالگاؤں کے اندر اور بینگلور کے اندر کچھ سر بر آگردہ افراد تشریف لائے تھے اور کچھ ڈسکس چل رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی اس وقت میمن کومیونیٹی کے ہی اپنے زیادہ تر حضرات ہیں تو بات چلی صورت میں اور مالگاؤں میں دونوں جگہ پر تو مجھ سے کہنے لگے اپنی قوم میں ہم یہ کر رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں مجھے خوشی ہوئی سن کر تو میں نے ان سے ایک question کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنا سارا قوم کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کی قوم نے کتنی ترقی کی مجھے بتائیے کہ نہیں ماشاءاللہ کافی ترقی کر رہے ہیں میں نے کہا آپ کے پاس کیا اس کا criteria ہے آپ کی سہتبار سے کہتے ہیں کہ قوم کا criteria یہ اس criteria کی مطابق ہماری قوم نے ترقی انہوں نے کہا ماشاءاللہ پڑھ لکھ رہے ہیں بچے لوگ گھر ہے ساری چیزیں ہیں کام کاج کر رہے ہیں ساری چیزیں میں نے کہا نہیں میرے نزدیک ایک ہی criteria ہے اور وہ یہ ہے آپ دیکھو کہ آپ کی قوم کے اندر لینے والے بڑے یا دینے والے بڑے اگر لینے والوں کی تعداد بڑی ہے تو آپ کی قوم ترقی نہیں کی اور اگر دینے والوں کی تعداد بڑی ہے تو آپ کی قوم نے ترقی کی ہے یہ criteria ہوتا ہے سرکار دینے والا بنانا چاہتے تھے اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو لینے والا ہوتا ہے اس کی عبرو محفوظ نہیں ہوتی وہ ایسا سے کم تری کا شکار ہوتا ہے ہمیں محنت کر کے مشقت کر کے educational اعتبار سے business کے اعتبار سے دیانتداری کے اعتبار سے ہمیں محنت کرنی ہمارے بہت سارے وہ لوگ جو as a employee job کرتے ہیں ان کی بھی situation کیا ہوتی ہے صبح اگر ان کو دس بجے کا کہا گیا تو جان بجھ کر ساڑھے دس بجے ہی آئیں گے اس لیے کہ وہ دس بجے آنا یہ سمجھیں گے کہ یار چلتا ہے یہ ایک mentality ہے اس کی عزت کبھی نہیں بن سکتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور میری نظر کے اندر ایسے بہت سارے businessmen ہیں کہ جو آج بڑے businessmen بن گئے اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب وہ as a partner یا as a employee کسی اچھے بیپاری کے ساتھ کام کرتے تھے تو ان کا time پر آنا بھرپور محنت کرنا اسے دیکھ کر بہت سارے بیپاریوں نے اسے اپنا working partner بنا دیا یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں میری زندگی میں دیکھی ہوئی چیزوں کو بتا رہا ہوں تو محنت شرط ہے کسی کی محنت کو اللہ عز و جل رائے گا نہیں فرماتا اور ہر محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے مطابق عجر بھی عطا فرماتا ہے تو دو چیزیں ہوئی پہلا intention perfect ہونا چاہیے نیت ہماری دلوس ہونی چاہیے دوسری چیز محنت کے اندر قطعی طور پر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تیسری چیز وقت کی قدر کرنا ٹائم حضرت سیدری سختی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ ٹائم کتنا قیمتی سرمایہ ہے تو لوگ اسے خریدنے کے لیے اگر ٹائم بیچا جانے والا ہو تو خریدنے کے لیے درہم اور دینار خرچ کر کے ٹائم کھرید ٹائم اتنا قیمتی ہے میں اس کو ایک اگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی حج مہنگا ہوتا جا رہا ہے آٹھ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ بارہ لاکھ آپ نے یہ پیسے خرچ کی ٹور والے کو آپ نے دیا آپ یہاں سے پہنچے مکہ شریف آپ نے حج تمتو کیا ہے تو آپ نے عمرہ کر لیا اب عمرہ کرنے کے بعد اب آپ کو ساتھ تاریخ و رات توافے زیارت کے پہلے کی سائی اور نفل تواف کر کے پھر آپ کو جانا ہے مینہ کی طرف آپ نے یہ بھی کر لیا مینہ آپ پہنچ گئے اور پھر نو تاریخ کی صبح کو آپ پرفات کے لیے نکلنے کی بجائے آپ سوئے رہے وہی رہے اور زوال کے بعد سے لے کر جو وقوفِ عرفہ کا وقت تھے نو تاریخ کا آپ اس پیریڈ کے اندر عرفات کے میدان نہ پہنچے نہیں پہنچے آپ آپ نے سوچا بھیڑ بہت تھے رش بہت تھے میں دوسری تھی اکیلہ جا کر کے ہو کر کے آ جاؤں گا حج ہوگا آپ آپ کے بارہ لاکھ فنش آپ کا حج نہیں ہوا پتہ چلا اسلام میں ٹائم کی اتنی اہمیت ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے جو وقت مقرر فرمایا اگر اس وقت سے ہٹ کر کے آپ اپنی مرضی کا وقت یوز کریں گے آپ کی عبادت بھی نہیں ہوگی آپ کا حج بھی نہیں ہوگا آپ صبح کو لے لیجئے فجر کی نماز طلوعی آفتہ آپ کا وقت اگر آپ سمجھیں یہ چھے بچ کر تیرہ یا چودہ یا پندرہ منٹ ہے آپ نے رات بھر عبادت کی چار بجے آپ سوئے اور چار بجے سونے کے بعد آپ صبح اٹھے چھے بچ کر بارہ منٹ پر وضو آپ کا ہے نہیں آپ وضو کرنے کے بعد بیٹھے رہے سوچا کہ چلو طلوعی آفتہ آپ کی بات میں نماز پڑھ لوں گا ایک منٹ تاخیر ہوئی یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ چھے بچ کر تیرہ منٹ سے پہلے جو طلوعی آفتہ آپ کا وقت اس سے پہلے اگر آپ نے فجر کی نماز ادا نہیں کی تو اس کے بعد آپ پچاس سو رکعت پڑھ لیں لیکن آپ کے نام اعمال میں ادا نہیں قضائی لکھی جائے گی روزہ آپ نے رکھا اور روزہ رکھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ صبح صادق فجر آشکل ہمارے ہیں یہ بھی ایک مشٹک ہوتی کہ لوگ سمجھتے ہیں ازان تک ہم کو کاتے پیتے رہنا چاہیے تو ازان کی آواز تک کاتے پیتے رہتے ہیں ایسا نہیں اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر اگر وقت پر ازان جیسا کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ صبح صادق کہ کچھ منٹ کے بعد ازان ہوتی ہے اور آدمی اس وقت تک کھاتا رہے تو اس کے بعد مطلب تھوڑا سا بھی کھا لیا پانی بھی پی لیا اس نے تو دن بر فاقہ لکھا جائے گا روزہ نہیں ایسے گروہ بے آفتاب کے وقت پانچ منٹ پہلے اس نے سوچا کہ بہت بھوک لگی چلو کھا پانچ منٹ کہیں تو معاملہ ہے کہ لہمہ معاملہ تو نہیں پورا وقت تو وہ عبادت نہیں ہوگی اسلام کا پورا نظام ٹائم کے ساتھ ہے اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر ٹائم ضائع کرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان تو وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ٹائم کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے ٹائم کو پرفیکٹ یوٹیلائز کرتا ہے ٹائم کو پرفیکٹ یوز کرتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ٹائم کوئی چیز نہیں یہ نہیں اللہ کی امانت ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے کہ قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ پانچ کوئیسن کے وہ جواب نہ دے دے پہلا کوئیسن ہی ٹائم کا ہوگا اور وہ یہ ہوگا ان عمر ہی فی ما افنا بندے تو نے اپنی عمر کس کام میں خرچ کی پہلا کوئیسن اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت ایزی لا تزول آیا ہے یعنی اپنی جگہ سے قدم ہل نہیں سکیں گے اور پہلا کوئیسن ہوگا بندے تو نے عمر کس کام کے اندر گزاری باقی کوئیسن تو ایک طرف رکھی اگر یہی پہلے کوئیسن کے جواب کو ہم پوری عمر کو چھوڑیے صرف آج کے ایک دن کے بارے میں اگر اللہ ہم سے پوچھ لے کہ بندے آج کا دن تو نے کس کام میں گزارا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا تو پوری عمر کی بات تو بہت دور کی تو ارض کرنے کا منشاہ یہ کہ دنیا میں وہ بندے کامیاب رہتے ہیں جو بندے وقت کی قدر و قیمت کرتے ہیں وقت کا خیال کرتے ہیں اور وقت کو صحیح معنیوں میں یوٹیلائز کرتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ بھی اسی وقت کامیاب ہوگا جو ٹائم کی قدر کرے گا ایک بجنس مین بھی اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ ٹائم کی قدر کرے گا ایک ایمپلوئی بھی اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ ٹائم کی قدر کرے گا تو جب تک کہ ٹائم کی قدر نہیں ہوگی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور آپ دیکھ لیں میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بھی کامیاب انسان آپ تلاش کریں گے ہر کامیاب انسان کی زندگی کے اندر ان کا ٹائم شیڈل سیٹ ہوگا اور ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کی ان کی پلاننگ آپ کے سامنے ہوگی میں ایک بات رہ گئی مجھے جو ارز کرنی تھی محنت کے حوالے سے ہمارے بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں بہت زمانے سے حضرت محنت کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا سنتا رہتا ہوں میں لوگ آتے کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں نماز آپ بھی پڑھتے ہیں نماز ہم بھی پڑھتے ہیں ہے نماز لیکن اگر نماز ہم نے ادا کی انگوٹھا لگا کے نہیں لگا انگلیاں لگی کے نہیں لگی وضو درست تھا کے نہیں تھا اگر یہ ساری چیزیں ہماری پرفیکٹ نہیں ہیں اور ہم نے نماز ادا کی تو مکروع تحریمی بھی ہو رہی ہے واجب اعادہ بھی ہو رہی ہے اور نماز کی برکات ہمیں صحیح طور پر نہیں ملتی اس لیکن نماز کے مسائل کو ہم نے جانے بغیر یا نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسی ہم نے نماز نہیں پڑھی محنت کا بھی ایسی مسئلہ ہے کارون لوگ کہ محنت کے ساتھ ساتھ محنت کا طریقہ بھی سیکھنا جب تک کہ محنت کا طریقہ آپ نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ کی محنت صحیح معنوں میں ریزرٹ آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گی تو اس بات وہ بھی خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم محنت کیسے کر رہے کیا وجہ ہے کہ کپنا مارکٹ کے اندر ملتا ہے فٹ پاک پہ بھی شرٹ ملتا ہے اور اسی کے ساتھ برانڈیڈ کے بھی شرٹ ملتے ہیں لیکن اتنا گی کیسے اتنا فرق کیسے کہ آپ برانڈیڈ لیتے ہیں تو بیس ہزار کا اور نورمل لیتے ہیں تو آپ کہ اس کی بنیاد پر اس محنت کا صلح اسے پرفیکٹ مل جاتا ہے تو یہ ہمیں زندگی میں سمجھنا ہے اور اسے دیکھنا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تیسری چیز آئی وقت کی قدر کرنا اپنے ٹائم کو صحیح طور پر یوٹیلائز کرنا اور جو اپنی لائف کو ہمیشہ ایسی رکھیں کہ اس طریقے کی لائف ہمیشہ گزارنے کے اندر ہمارے لئے ایزی ہو اس لئے کہ انسان نہیں جانتا کب اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں کب اس کے ساتھ کس قسم کی پوزیشن آنے والی ہے تو اپنی لائف کو ہمیشہ سمپل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب لائف کو سمپل اور سادھ رکھیں گے خوراق سے لے کر تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ عزوجل ہمیں ضرور کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرمائے گا اب آج کے دور کے اندر سادگی سے جو چیز روکتی ہے اور ایک منٹلیٹی ہماری بنتی ہے بنی ہوئی اور وہ یہ دنیا یار دنیا کیا سوچی ایک وہ دنیا کا یہ تصور دنیا 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 یہ جو منٹلیٹی ہے تو یہ منٹلیٹی شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے اس کو قرآن نے منشن کیا یہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ارز کیا اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور میں ضرور انہیں جوٹھی امیدوں میں رکھوں گا اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں یعنی جوٹھی امید ہم یہ کریں گے تو ایسا ہوگا ہمارا ایسا رہیں گے تو اس طرح سے ہماری لائف اسٹائل لیونگ سٹانڈر یہ ساری چیزیں ہیں اب ہماری کیپیسٹی ہے وہ تو الگ چیز ہیں لیکن اگر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اور ہمیں شیطان امید دلا رہا ہے کہ آپ اگر اپنی لائف کو اس طرح سے مینٹن کریں گے تو یہ ہوگا سوائی یہ جھوٹی امید کے نتنگ اور کوئی چیز نہیں یہ سب سے بڑا شیطان کا حربہ ہوتا ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ ہمیں ظلیل کرنے کے لیے رسوہ کرنے کے لیے تباہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی قرآن مقدس میں شیطان کا ایک دوسرا فریب جو ہے اللہ عزو جل نے بیان یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرور شیطان وعدے کرتا ہے ان سے اور امید دلاتا ہے انہیں اور وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کرتا ان سے شیطان مکرو فریب جائے گا ایسا کرو گے تو آج آپ دیکھیں جتنا بھی دنیا کے اندر اللہ ما شاء اللہ آپ سب کاروبار کرتے ہیں پر اللہ کا فضل ہے کہ الحمد اللہ آپ لوگ سب کافی حد تک دین کو جانتے ہوئے صحیح طور پر کاروبار کرتے ہیں لیکن دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتا چیز یہ شیطان امیت دلاتا ہے تو شیطان ہمیشہ تباہی کی امیت دلاتا ہے اور اللہ کیا فرماتا ہے اسے بھی آپ سماعت فرمالیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ قرآن مقدس میں ایک طرف شیطان کی یہ چال بتائی گئی ہے کہ وہ امیت دلاتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو یہ ہوگا اور اللہ فرماتا ہے اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اِن دونوں کے بیچ اعتدال میں رہیں یعنی اللہ کے نیک بندوں کی عادت یہ ہے کہ فضل خرچی بھی نہیں کرتے اور تنگی بھی نہیں کرتے درمیان میں میڈل میں رہ کر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اس پر ایک بزرگ کا قول مجھے بڑا پسند ہے دو بزرگ کا قول ہے دو بزرگوں کا ایک بزرگ فرماتے ہیں بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا یعنی اگر آپ نے نیک کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کیا تو اسے فضل خرچ نہیں کہتے نیک کمائی سے مراد نیک کام سے مراد یہ کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لئے خرچ کیے جائز کاموں میں خرچ کی یہ اس کو اسراف نہیں کہتے تو بزرگ فرماتے بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا تو دوسرے بزرگ نے فرمایا اسراف میں کوئی بھلائی نہیں فرماتے فضل خرچ میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو تو فضل خرچ نہیں اور فضل خرچ اگر تم کرتے ہو تو اس میں کوئی بھلائی تو اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہمیں وہ راہ اپنانی ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنائی تو ہوگا کیا آپ میں خود آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کو آپ کے سامنے پیش کروں سید الرسول آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم فرش پر دوسرا عرش پر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بہت تیزی سے بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے تشریف لائے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر سو رہے تھے اس چٹائی کے نشان حضور کی پیٹ پر تھے فاروق کے آزم سے نہ رہا گیا اور عرض کرنے لگے سرکار تیسر و کسرہ تو نرم گدوں پر آرام کریں اور آپ ٹوٹی بھی چٹائی پر آرام کرتے اگر حضور اجازت دیں تو حضور کے لئے بہترین بستر کا انتظام کیا جائے سرکار نے فرمایا ان کے لئے دنیا ہے ہمارے لئے آخرت ایک مزاج دینا تھا مزاج دینا تھا ہم اور آپ اس طریقے کی زندگی گزارنے کی توفیق مل جائے تو سبحان اللہ ورنہ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے لیکن بتانا یہ مقصود ہے ایک جامع اصول کے تحت کہ اپنی لائف کو سمپل رکھو اپنی بھی وقت کیسا بھی وقت آ جائے زندگی گزارنے کے اندر کوئی دشواری نہ ہو اور جو انسان کی زندگی سادگی میں ہوتی ہے اس کے لئے ہر وقت ایزی رہتا ہے آسانی سے اس کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو اب کامیابی کی پانچویں بات اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اگر کامیاب ہونا ہے تو اچھے لوگوں کی قدر کرنا سیکھو اچھے کام کی قدر کرو اچھے لوگوں کی قدر کرو پیسوں کی قدر کرو مکان کی قدر کرو اب قدر کرنے کھانے کی قدر کرو میں قدر پر ایک حدیث شریف آپ کو سنا رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے ام المؤمنین حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تعالی تشریف فرماتی ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تا زمین پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اسے صاف کیا اور تناول فرما لیا اور ارشاد فرما آئشہ یہ عزت والی چیزیں اور یہ ایسی عزت والی چیزیں کہ جب کسی گھر سے چلی جاتی ہے تو پلٹ کر نہیں آتی اس لئے اس کی قدر کرو اس کی قدر کرو تو قدر کرنے والا میں آپ کو بتاؤ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی دین کے کام کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے اس سے پہلے ہم لوگ یوکے جاتے تھے اور ابھی میرا خیال ہے تین چار مہینے پہلے گئے تھے جون میں جون میں بھی ہم لوگ گئے تھے لیکن اس سے پہلے والی پوزیشن میں اور جون میں میں فرق محسوس کیا میری تھوڑی سی عادت میں سیکھتا رہتا ہوں کچھ بھی میں جون میں فرق محسوس کیا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے بیڈروم سے سمجھ لیجئے کہ لائٹ آن ہے اور ہم اتر گئے تو آتے تھے تب بھی لائٹ آن ہی نظر آتی تھی لیکن اب کی مرتبہ ایسا ہوتا تھا جیسے جاتے تو پیچھے سے آکے کوئی لائٹ آف کر دیتا تھا تو میں نے سوچنے کی کوشش کی ابھی ایسا کیوں تو ابھی الیکٹریسیٹی کا بل اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب لوگ قدر کرنا شروع کر چاہئے یہ قدر پہلے سے ہونی چاہئے ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں کہ فضل پنکھا نہ چلتا ہو یہ قدر کرنا یہ گناہ کی بات نہیں ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے اور میں اگر قدر کے بارے میں آپ کو بتاؤ تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پلیٹ کے اندر ایک دانہ بھی نہ چھوڑو پتہ نہیں کس دانے میں اللہ نے زندگی بھر کی روز ہی لکھی ہے یہ دانہ ایک دانے کے حوالے سے دیکھیں ہماری ناقدری کا حال کیا ہے پانی کی ناقدری ایک عادت یعنی ویشٹن کلچر اتنا آ گیا کہ آدھا گلاس پانی پی کر آدھا پھینکنا آدھا کولڈنگ پی کر آدھا پھینکنا آدھا کھانا کھا کر آدھا پھینکنا یہ ساری چیزیں تو یہ ناقدری جو ہے وہ ہمیں ناکامی کی طرف لے جاتی میں آج ہی کب آ کے آپ بتاؤں میں دربنگ بیہار سے بومبے آ رہا تھا فلائٹ کے اندر میرا ناشتہ بگ تھا اور میں بہت تھکا ہوا تھا تو میں نے ائر کروز سے کہہ دیا کہ مجھے آرام کرنے دی فلائٹ جب لینڈ ہوگا تو میں اپنا ناشتہ لے لوں میں نے چھوڑا رہی ناشتہ میں اترا جب فلائٹ لینڈ ہوا اور جب فلائٹ سے نکل لے لگا بہت اچھا ائرکرو مجھے زندگی میں بہت کم ایسے ملتے لیکن اس سے میں نے بہت کو سیکھا تو میں نے جب اس سے کہا کہ میں آپ سے کہا تھا بہت اچھا ہے کہ آپ ویشت نہیں کر لئے یہ سینٹس اس کا مجھے بھی بھی یاد یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے بگ کر آیا تھا اپنا پیسہ ویشت نہیں کر لیں میں پیک کر دیتا ہوں اس نے پھر مجھے پیک دیا اور میں نے ڈرائیور کو کہ میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے جا رہا ہوں تم کہا جاؤ گے ہوتل میں کھانے کے لئے یہ کھانا تم کھانے بیشت مت کرو جو بندہ قدر نہیں کرتا اور ضائع کرتا ہے پھر وہ نعمت اسے چھینج لی جاتی چاہے وہ پانی ہو آخر کبھی آپ نے سوچا یہ جو چھیک آتی ہے تو چھیک پر الحمدلللہ کہنے کا حکم کی ہے کبھی آپ نے سوچا نہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو رک جاتی ہماری سانس سانس رک جاتی چھیک آتی ہماری سانس سانس جو ہے وہ کنٹیوز ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ کہو کہ اللہ نے تمہیں نئی زندگی عطا فرما ایک ایک سانس کی قدر ایک ایک سانس کی قدر تو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو قدر کرنا سیکھو چاہے پیسہ ہو چاہے صحت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے دو چیزوں کے بارے میں واضح لفظوں میں فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس السحب والفراق او کما قال حضور صلی اللہ علیہ 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 دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے انسان غفلت برت ہے اور جس کو بے تہاشا مطلب اس کی قدر نہیں کرتا نمبر ون ہیلتھ ٹائم فرصت کے وقت کی قدر کرو اگر آپ کے پاس ایکسٹر ٹائم قدر کرو حضور فرماتی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک بار جاتی ہیں تو آتی نہیں آتی جاتی تو آتی نہیں تو ان دونوں چیزوں کی قدر کیا ہمارے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ ایکسٹر ٹائم میں ٹائم یوٹیلائز نہیں کرو ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کا ہو جب ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین کامیاب انسان کی حیثیت سے ہم دنیا کے سامنے ہوں گے تو جس طرح سے قدردانی اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاق یعنی یہ پانچ چیزیں کامیاب ہونے کے سلسلے میں آپ یہ ساری چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں اخلاق کو بھی شامل کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ قدردانی کو بھی شامل کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو عزت دینا بھی شامل کر سکتے ہیں اس لئے کہ جو عزت دیتا ہے اسے عزت ملتی ہے جو عزت دیتا ہے اسے عزت ملتی ہے بس یہاں ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے ایک شخص آیا اور اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے سامنے ان کے موں پر ان کو برا کہنا شروع آپ چھپ رہے جب وہ چھپ ہو گیا تو آپ فرماتے اگر تُو نے جیسا مجھے کہا اور ویسا ہی میں ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور اگر میں ویسا نہیں جیسا تُو نے کہا تو اللہ تجھے معاف فرمائے تب جا کر انسان کسی مقام تک پہنچتا ہے تب جا کر انسان کسی مرتبے تک پہنچتا ہے تو آج مجھے یہ چند ضروری باتیں آپ کی سماحات وں کے اندر ڈپریشن اسٹریس ٹینشن اس کے سلسلے میں پوری دنیا میں ایک لہر چل رہی ہے اور سچویشن ایسی ہے کہ ہر چوتھا یا چھتھا آدمی ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ایزی طریقے بتائے ہیں ٹینشن لیس ہونے کے سلسلے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس کے سلسلے میں میں عرض کروں گا اور ساتھی ساتھ ایک اور گزارش میں کروں گا کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر رشتے خراب ہو رہے ہیں بہت خراب ہو رہے ہیں ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں تو قرآن کا کونسا فارمولا ہے جس کی بنیاد پر رشتے بکھرے نہیں رشتے جڑے رہیں تو یہ پروگرام انشاءاللہ ہم کبھی کسی وقت کریں گے جس میں ہم چاہیں گے کہ لیڈیز بھی شریک ہوں اور جنڈز بھی شریک ہوں انشاءاللہ وقت جیسے ہی ایویلیبل ہوگا تو آپ تک یہ اطلاع پہنچائی جائے گی تاکہ ہم منٹلی اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر سکیں اور اپنی زندگی کو جو اپنی مرضی کے مطابق ہم گزار رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اسے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے ساتھ ساتھ آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے صلحہ کے اقوال اور افعہ کے اقوال پردانشوروں کے اقوال کو سامنے رکھ کر گزارنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی پیس فل گزر سکے بس یہ بات بھی خاص طور پر ذہن میں رکھئے گا کامیاب جو ساٹھ سال کی عمر کے بعد آدمی جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے کہ ایمان سے میں اس دنیا سے گیا تو میں کامیاب ہو گیا اس ایمان کو آجی سے اپنی زندگی میں ہم کو رکھنا ہے کہ ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں جس طریقے سے ایک چھوٹی سی بات بتاؤ کہ ہم اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور ہماری جیب میں اگر دو سو روپیے ہیں تو ہم کیسے بھی کروٹ لے کے سو جائیں گے ہمیں فکر نہیں ہوگی بیک میں تین سو روپیے ہیں ہمیں ٹینشن نہیں ہوگا ہمیں کوئی اٹھا تو نہیں لے گیا چونکہ کنتی چیز ہے دو سو تین سو کی اہمیت ہے پانچ لاکھ دس لاکھ کی اہمیت ہے بس یوں سمجھ لیجئے بہت اہم بات اس کر رہا ہوں پوری دنیا اس وقت ہم سے ایمان چھننے کی کوشش کر رہی ہے ہمیں ہر وقت الیرٹ سے بھی باتوں سے بھی الفاظ سے بھی کردار سے بھی بہت ساری چیزوں سے دائرہ ایمان سے نکلنے کا معاملہ ہو جائے گا اللہ کرے ہم زندہ رہے ایمان کے ساتھ اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے میں آپ سب کا پھر ایک مرتبہ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تشریف لائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ